سندکے سینئر صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ شرجیل انام میمن سیکریٹری ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ اسد زامن ڈپٹی کمیشٹر ہیدر آباد زین الابدین میمت کی ہدایت پر آر ٹی اے سیکریٹری ہیدر آباد ریجن سلیم میمن کی جانب سے بائیس اکتوبر دوہزار چوبیس صبح گیارہ سے دن تین بجے تک ایم نائن ٹول پلازا پر مسلسل چار گھنٹے کریک ڈاؤن جاری رہا یہ کاروائی آر ٹی اے سیکریٹری ہیدر آباد ریجن سلیم میمن ایڈمن انسپیکٹر موٹروے پولس نور حسن خشک سب انسپیکٹر خالد دھراج سب انسپیکٹر کلسوم کولنے ایم نائن ہیدر آباد جام شورو ٹول پلازا پر اوستہ محمد صوبہ ولوچستان لارکانہ دادو سہون خیرپور نواب شاہ حالا مٹھیاری ہیدر آباد سے آنے والی ارطالیس مسافر کوچیس وینس اور مال بردار گاڑیوں کو رکھ کر چیک کیا چیکنگ کے دوران روڈ پرمیٹ اور گہر میاری سلینڈر کی وجہ سے اکیاسی ہزار روپیا جرمانہ لگایا گیا اور مسافروں سے زیادہ وصول کیا گیا کرایا ستائیس ہزار مسافروں کو واپس کروایا گیا اس موقع پر آر ٹی اے سیکریٹری سلیم میمن نے موقع پر موجود میڈیا سے بات کرت ہوئے کہا کہ کسی بھی صورت ٹرانسپورٹ کی گہر قانونی نکل و حرکت کو برداشت نہیں کیا جائے گا آر ٹی اے سیکریٹری ہیدر آباد سلیم میمن کا مزید کہنا تھا کہ مہنگائی سے پیسی ہوئی عوام کو ریلیف دینے کے لیے حکومت نے پیٹرول یا مسنواتی قیمت کم کی ہے اس کا فائدہ عوام تک نہیں پہنچنے کی وجہ سے آج سے کاروائی کا آگاز کیا گیا ہے ٹرانسپورٹرز کرایا کم نہیں کریں گے تو سکتہ کاروائیاں جاری روزانہ جاری رہیں گے اور روڈ پرمیٹ کینسل کیے جائیں گے میں نے آج یہ آپ نے کتنا چلان کی ہے اور جو نہ کھیرایا ہے اگرہ کتنا ریٹن کر آپ نے واپس کروایا ہے میں نے اکتیس چلان کی ہے اور اماؤنٹ ایٹی ون ایٹی پھاؤزن تک پہنے